پھر اس سے بڑھ کر ظالم گون بننا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائیں کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیب کی وہی لوگ متقی ہیں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کی پروردگار کے پاس موجود ہے نیکوں کاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو کرتے رہے ان کو بدلہ دے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتی ہیں کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی رقصان کرتا ہے اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہوں